اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائس انجنرین محمد علی مرزا صاحب کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں کے ختمت میں لے کر آیا ہوں ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کریں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے اور مختلف جو عقیدت مند کی جو سکالر سے سربراہے ہیں وہ دین کو کس طرح پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراش پر لے کر گیا وہاں سے اللہ نے امت کی مغفرت کے لئے نیماز جو نا ہمیں دخفتاں پیش کیا لیکن جو نا ہمارے جو سکالر سے ہمارے جو خطیب ہیں ہمارے جو علماء کرام ہیں اپنی ناظریات بھی اس میں شامل کر کے ہمیں دین کو بہت ہی مشکل میں کر ڈالا ہیں جس کے باعث جو نا بہت سارے لوگ خصوصا جوان لوگ بنیمازی ہو جاتے ہیں کیونکہ جو نا میں نے دیکھا بہت سارے جو عقیدت مند لوگ جو نا اگر زہر کی نیماز چھوٹ جاتے ہیں تو وہ اثر کے ٹیم نیماز زہر کی نیماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں یہ قضاء ہو گیا میں نے نہیں پڑھنا اثر کی نیماز پڑھنا ہے حالانکہ یہ ٹوٹول میرا خیال میں رہو ہوں ہے ہاں اگر اگر تم نے جان بھوش کر نیماز ترک کیا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ تم جانے اللہ تعالیٰ جانے درواز ہم مطلب مشغول ہو کسی کام مصروب ہو ٹیم کا بہت بڑا مطلب ایشو ہو تو اس وقت جو نا اگر ہمیں زہر کی ٹیم نیماز نہیں ملی ہیں تو اثر کے ٹیم جو نا ہم نیماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ جو نا دین اسلام جو نا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا ہر جو ترقہ ہے نا وہ آسان کیا ہوئے ہیں لیکن جو نا ہم نے خود دین کو پیجدہ بنایا ہوئے ہیں ہم نے خود دین کو مشکل کر کے پیش کر رہا ہے تو انجنر محمد علی مردہ صاحب کیا کہتے ہیں آئیے ہم سنتے ہیں اگر ہم نے زہر اثر کی نماز جمع کرنے کی نیت کی ہو اور مسجد پہنچنے پر اثر کی جمع شروع ہو جائے تو ہم کیسے نماز کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز اگر ہو رہی ہے تو آپ امام کے پیچھے زہر کی نیت کر لیں امام کی مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور پھر جا کے اپنی قوم میں امامت کرواتا تھا اور وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اور ان کی قوم ان کے پیچھے عشاء کی نماز کے فرض پڑھ رہی ہوتی تھی کیوں کہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا تو یہ اصل ہے کہ اس حدیث سے ہی محدثین نے ارزنڈ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت کے اندر فرق ہو سکتا ہے اور متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز پڑھنا درست ہے اس سے بھی میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں عموماً زور کی نماز کسی مسجد میں ایک بجے ہوتی ہے کسی میں سوائے کسی میں ڈیڑ کسی میں پونے دو ایون دو تک بھی تو زور کے وقت اگر آپ نے زور اثر جمع کرنی ہے تو ایک مسجد میں ایک بجے جا کے آپ امام کے پیچھے زور پڑھیں پھر ڈیڑھ والی مسجد میں جا کے امام کی زور زور والے کے پیچھے اپنی اثر پڑھ لیں یوں آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا اور نمازیں جمع بھی ہو جائیں گے سمپل طریقہ اس طرح اگر اثر کے وقت میں آپ نے جا کے زور اثر کو جمع کرنا ہے تو اثر بھی ایک سے مختلف ٹائم کی اوپر ہو رہی ہوتی ہے بعض جگہ پانچ بعض جگہ سوا پانچ پھر آپ کو یہ سارا کچھ اپنے پاس رکھنا ہوگا ماشاءاللہ تھو کے ساتھ سے مسجدیں موجود ہیں وہ پتہ ہی ہوتا ہے آپ کو تو آپ پونے پانچ یا پانچ بجے جا کے اثر والے کے پیچھے زور پڑھیں اور اس کے بعد پھر دوسرے کے پیچھے اثر پڑھ لیں اور اگر اس طرح کی فسیلٹی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ایک نماز آپ جماعت سے پڑھ لیں اور دوسری آپ چونکہ آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں تو آل لیڈی بہت بڑی مجبوری ہے آپ کے لیے تو پھر آپ بغیر جماعت کے بھی دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں جماعت والا پھر رولہ ختم ہو جائے گا آپ کی ویڈیوز میں آپ نے جو جمع کی فرض دو رکتوں کے بعد کی رکتیں بتائی ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہیں تو پھر ہم چودہ رکتیں پڑھ رہے ہیں یہ بیدت تو نہیں ہوگی نہیں بھی بیدت کہاں سے ہوگی میرے بھائی فرض نماز چودہ رکتیں تو نہیں بن رہی میرے چودہ کہاں سے بن رہی ہے میں نے کہا تھا کہ پہلے کم از کم دو ہیں اور دو فرض ہیں اور اس کے بعد پھر چار سنتیں ہیں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے جمع کے بعد نماز پڑھ لی ہے تو وہ چار رکت پڑھیں تو چار رکت بعد میں اور دو فرض ہوگے چھے اور دو پہلے آٹھ اور بہاری مسلم ہے کہ جو جلدی آجائے پھر وہ جتنی بھی توفیق ہو وہ پڑھیں وہ چودہ کیا آپ ایک سو چودہ پڑھتے رہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم رکھتے ہیں جو ہیں وہ اتنی ہیں دو پہلے ہیں دو فرض اور پھر بعد میں چار سنتیں اسلام میں دس محرم کی فضیلت کیا ہے کیا تمام انبیاء کے مشہور واقعہ دس محرم والے دن ہوئے دیکھیں جو احادیث میں ملتا ہے وہ تو ایک ہی واقعہ جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ دس محرم کے دن فیرونی ڈبوئے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی باقی اسرائیلی روایتوں میں اور ہماری بھی تاریخ کی روایتوں میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ یونس علیہ السلام کو بھی دس محرم کو نجات ملی اسی طریقے سے باقی انبیاء اکرام کے بھی جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ دس محرم کے دن کوٹ کیے جاتے ہیں لیکن ہماری امت میں تو دس محرم کے دن نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نے وہ سب کو ڈومینٹ کر دیا ہمارے لئے تو اب دس محرم ایک سمجھ لیں ایک غم کی علامت بن چکا ہے ادروائز اس سے پہلے جو انسانی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات تھے مومنین کے اعتبار سے پوزیٹیو وہ دس محرم کے دن رپورٹ ہوئے ایک تو بخاری مسلم میں ہی آگیا باقی اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے بلکہ بخاری مسلم میں موجود ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو دس محرم کا روزہ فرض تھا پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر نبیل اسلام نے آپشن دے دی جس کی مرضی رکھے جس کی مرضی نہ رکھے بعض اصحاب نے ارز کی کہ یہ جو صرف دس محرم کا روزہ ہے یہ یہودوں نصارہ خصوصا جیوس کی ایک مشابعت ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم نو کا بھی رکھ لو صحیح مسلم میں موجود ہے اور پوری تفصیل جو ہے وہ جامعہ ترمزی میں ابن عباس کا قول ہے جس کی سنت جو ہے وہ سن قبرہ البعی حکی میں ہے کہ نو اور دس دو روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو اور ایک کمزور روایت ہے مسند امام احمد میں کہ نو اور دس رکھ لو یا دس اور گیارہ رکھ لو لیکن اجتہادن یہ بات درست ہے اگر کسی کا نو کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ دس محرم کا رکھے اس کے بعد گیارہ کا رکھ لے تاکہ دو روزے رکھ کر مخالفت ہو جائے باقی جو شیعہ حضرات نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ دس محرم کا روزہ جو ہے وہ یہودی کوئی نہیں رکھتے تھے تو وہ بھی میں نے سوا گھنٹے کا لیکچر دیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے یہودی تو کوئی نہیں رکھ رہے اور وہ ڈیٹس کیسے میچ کرتی ہیں میں نے پوری دونوں پرونونسیشن بولی جاتی ہیں اس مہینے کے لئے اور ابھی تو یہ پچھلے مہینے تو ہمارے ایک دوست ہے پنڈی میں علیو الاحسن نکوی صاحب انہوں نے بقیدہ مجھے شیعہ کی احادیث کی کتابوں سے وہ ساری حدیثیں بھیجی بلکل بخاری اور مسلم والے الفاظ ہیں دس محرم کے روزے کے اعتبار سے اور شیعہ نے یہ انگامہ کھڑا کیا یہ سنیوں نے خود سے یہ روزہ بنا لیا ہے حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی ان کے اصول کے پر وہ سیدی سے موجود ہیں اور جو وہ لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے اپنے مہدسین کے ہاں جھوٹی اور من گھڑت روایتیں ہیں صرف سنیوں کو نیچہ کرنے کے لئے جسنا سنی بھی یعنی شیعہ کو نیچہ کرنے کے لئے خود سے بنا لیا ہے کہ جی وہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو کام دونوں طرف کی پارٹیوں نے اور بڑوں نے ڈالا گیا ہے شیعہ ذرات آخری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے بلکہ صرف دل ہی میں بولتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا یہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں وہ کمزور روایتیں ہیں لیکن خروج بسنعی ہی خواہ وہ اس طریقے سے نماز سے نکلیں یا ایسے نکلیں یہ دونوں طریقے ان کے ہاں بھی جائز ہیں لیکن انہوں نے ایک زید پکڑی ہوئی ہے ادھر جو مفتی آزم ایران ہے ان کے پیچھے ہمارے ساکر اکبر صاحب نے کہا خود خامنائی صاحب کے پیشے نماز پڑی انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا سلام پھیر کے نماز مکمل کریں یا یوں کر کے نماز مکمل کریں یہ نماز سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے اسے خروج بسنعی ہی کہتے ہیں ویسے ہنفی تو بڑی ایک ولگر قسم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ خود ہوا خارج کر کے بھی اگر نماز سے نکلے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی تو جو بندیوں بریلویوں سے کہیں کہ تمہاری فقہ کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ہوا خارج خود کر کے نماز مکمل کرے تو نماز مکمل ہے تو شیعہ کے پیچے نماز مکمل نہیں ہے وہ تو پھر بھی تکبیر کہا کے کر رہے ہوتے ہیں تمہارے بزرگ تو یہ لکھ کے گئے ہیں یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے میں آپ کو بتاؤں ہاں تو یہ زد پکڑی بھی ہے باقی کچھ چیزیں مطلب دونوں طرف موجود ہیں مثلا یہ اکثر شیعہ کی آزان کے اندر آپ سنتے ہیں حیعہ علا خیر العمل تو یہ پورے پورے چپٹرز ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں اور سن کبرہ البعی حکی میں عبداللہ بن عمر اور اس طرح سے امام زین العابدین اور باقی آئمہ سے ثابت ہے کہ وہ حیعہ علا الفلاہ کے ساتھ یہ بھی پڑھوایا کرتے تھے ازان کے اندر حیعہ علا خیر العمل یعنی سب سے بہترین عمل کی طرف آ جاؤ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں یہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں جواز کی حد تک ہاں باقی جو انہوں نے وہ سیدان علی کے حوالے سے وہ بدت شامل کی ہوئی ہے وہ تو بہت بعد میں شامل ہوئی ہے وہ درست نہیں ہے اگر وطر کی ایک ہی رکت ادا کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری رکت آپ جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں بس اسی طریقے سے پڑھ لیں صرف ایک فرق آ جائے گا کہ آپ اللہ ادبر کہہ کے پہلے سنا پڑھیں گے اور پھر ہاتھ کھول کے آپ دعا قنوط پڑھیں اور پھر رکو میں جاتے وقت الگ سے تقبیر کہیں وطر کے اوپر مسئلہ نمبر 130 میرا تفصیلی دیکھ لیں حساب کروانا کیسا ہے کسی پر جادو ہے یا میڈیکل پرابلم ہے کیسے پتا چلے گا میرے بھائی جادو والوں کے پاس جائیں گے نا آپ کو میڈیکل ایشو بھی ہوگا تو انہوں نے تو جادو نکالنا ہے اگر وہ کہیں آپ کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے تو ان کو فیز کو ہی نہیں دینی تو وہ ہر دفعہ ہی نکالیں گے ایسا ہو گئے نہیں کہ کسی حساب کتاب والے کے پاس جائیں اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں تو انہوں کچھ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کا تو حصلہ ہے کہ وہ کبھی کبھار مریض کی تسلی کے لیے اور جنون کیس بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے خواب خواب نے ٹینشن لی بھی ہے لیکن یہ جو حساب کتاب لگوانے والے ہیں نا وہ چار مسئلے آپ کو ساتھ دے کے توفے میں بھیجیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی میڈیکل سپیشلس سے رابطہ کریں سب سے پہلے میڈیکل علاج کی طرف جائے کریں اور اگر ایک اماندار میڈیکل سپیشلس اپنا پورا علاج کر لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس طرح کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ عساب کتاب نہیں ہوتا وہ کوئی جنات کا یا سیپ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے جو سمٹمز ہیں نا حالات و وقیات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے میچ نہیں کھاتے ہوتے باقی جو پاکستانی ہے نا ہارڈ ارام ادھر تو ہر بندے کے اوپر ہی جادو ہوا ہے جس سے نوکری نہیں مل رہی اس سے جادو ہوا ہے جس کا پڑائی میں دل نہیں لگ رہا اس کے اوپر تعویزات ہوئے ہیں ٹھیک ہے اے سارے جادو تعویزات پاکستانی جو وڑائے ہیں مسافر آدمی اگر مقیم امام کے پیچھے تیسری رکت میں شامل ہو تو کیا امام کے اسلام پھیرنے کے بعد وہ چار رکت پوری کرے گا یا مسافر ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے گا نہیں چونکہ آپ مقیم کے پیچھے ہیں تو وہ بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ جب آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی ہو کیا انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے قرآن سے حوالہ دیں دیکھیں جی قرآن سے کیا حوالہ دینا ہے ہم آپ کو اب جذباتی طریقے سے اس پہ ٹیکل کرتے ہیں آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا مجھے بتائیں اس پلینٹ ارتھ پہ یا اس کائنات کے اندر اللہ تعالی کی مخلوقات میں سب سے افضل پرسنیلٹی کون سی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ فرشتے ہیں تو فرشتے سب سے بہتر مخلوق ہیں اگر وہ جنات میں سے ہیں تو جنات بہتر مخلوق ہیں اور اگر وہ انسانوں میں ہیں الحمدللہ تو انسان سب سے بہتر مخلوق ہیں اب اس کے بعد آپ ایک ہزار دلائل بھی لائیں ردی کی ٹوکری میں میں پھینکوں گا ہاں ویسے تو میں اس پیادہ گھنٹا اور بہت سکتا ہوں لیکن میں نے نٹ شیل میں بات کی اللہ تعالی نے اپنا محبوب اور اس کائنات کا سب سے افضل ترین شخص جس پیشی میں پیدا کیا ہے نا وہ انسان ہے انسانیت کو ناز ہے کہ محمد رسول اللہ انسان تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کلینک میں نوکری کرتا ہوں تو فیمیل سٹاف کی غیر موجودگی میں نامہرم کو انجیکشن لگا سکتے ہیں یہ دوستانوں کا استعمال کریں بلکل لگائیں وہ آج کل باریک والے دوستانیں بھی آگئے ہیں ٹیک ٹیچ نہ کریں اس کے اوپر میں بھی تفصیلی ویڈیو ایسے ریکارڈ ہے ڈاکٹر کا مریض کو چھونا وہ آپ دیکھ لیں عورت کا مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے جا سکتی ہے بشرتے کے وہاں پہ کوئی خفیہ کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں راستے میں بھی حالت امن ہو وہاں پہ بھی کوئی ایشیوز نہ ہو جو کہ ہیں اگر یہ آپ یورپ اور امریکہ یا سعودیہ کی بات کر رہے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں تو میرے بھائی یہاں تو بچے محفوظ نہیں ہیں عورتوں کو آپ نے کہاں مسجد میں بھیجنا ہے اللہ یہ کہ جمعہ کی نماز کے لیے جہاں بڑی گیترنگ ہے اور کوئی اس طرح کے چانسز نہیں ہیں لیکن وہاں پہ بھی جو کیمرے کا فتنہ ہے نا جی اس نے بہت عذاب کھڑا کر دیا وہ سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہونے چاہیے انہوں نے تو سیکیورٹی کی نیے سے لگائے ہوں ہوں گے بہانہ کر کے انتظامیہ نے اور مولوی سے اپنے مسئلے بھی کوئی حال کرتا ہوگا ملوکیت اور جمہوریت کو خلافت میں تبدیل کرنے کے لیے کون سے اقتماعات اٹھانے پڑیں گے خلافت کے قیام کے لیے جی ہم وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت میری ویڈیوز موجود ہیں یہ آپ دیکھ لیں تو گائے سے مجھ امیت ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا ہوگا خصوصا انجرین محمد علی مردہ صاحب کی جو بیانات ہو آپ لوگوں نے اس کو ضرور سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی کیونکہ یہ جانے یہ ویڈیو سوالات پر منبی تھے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی جو نا وہ مطلب دماغ میں یہ سوالات بھی اٹھ رہا ہوگے اگر ہم ضرور کی نیمات کا ٹیم ختم ہو گیا تو کیا ہم اثر کی نیمات کی یعنی اثر کی ٹیم پر یعنی دونوں نیمات اکھٹک پڑھ سکتے ہیں اس کو انجرین محمد علی مردہ صاحب جو بڑا واضح سے انداز میں بیان کی ہوں ہمیں بھی چاہئے ہاں اگر ہم ضرور کی نیمات نہیں پڑی ہو اثر کا ٹیم آئی ہو کر کے پھر اثر کی نیمات پڑھ سکتے ہیں باقی جو ہے نا ہاں اگر ہم کسی مطلب ایسے کام کر رہا ہو جہاں فی میل اور میل سٹاپ موجود ہو لیکن کچھ مطلب ایشیوز کی وجہ سے ہم فی میل وہاں سے چلے گیا ہو لیکن ہمارے جو مطلب آنے والے جو لمحات ہم کسی نامحرم کے ساتھ پھید کرنی ہو یا محرم کو نامحرم کو ہم انجیکشن لگانے ہو اس کو بھی انجنر محمد علی مرزا صاحب نے بڑا واضح انداز میں پرمائے ہوئے آپ گلفز ارثمال کر کے اس یعنی مریض کو آپ جو نا چک کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں نا مطلب ہمیں ایسے سکالرز کی ضرورت ہونی چاہیے ایسے یعنی سکالرز کی تلاش ہونی چاہیے جو حق کی بات کرتے ہو وہ اپنے جو نا ناظریات دین پر نہیں ٹھوکتا ہو بہت سارے سکالرز میں نے دیکھی ہیں یعنی جو اپنی ناظریات جو نا شریعت میں شامل کر دیتے ہیں اس کی اس وجہ سے نا جو نا پھر قوالیت جنام لیتے ہیں اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو نا نفرت سے پیش آتے ہیں کوئی کہتے میں پھلانز ہوں کوئی کہتے ہم پھرستان سے قرآن ایک ہے ہمارا حدیث ایک ہے ہمارا دین اسلام ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پھر اس کے باوجود جو نا اپنی ناظریات کو دین میں شامل کرنے کے وجہ سے جو نا ہمیں ایک دوسرے کے دشمن یعنی بنا ہوا ہے اسی طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ اپلوڈ کے ختمان میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ نیکی بات